ایک سوال جو کومن سننے کو ملتا ہے وہ ہے اور اس کے جن نونڈیولپ بلوک ہیں جس میں بلوکg ہے بلوکG بلوکh ہے بلوکF اور پارچلی بلوک کے بھی ہیں ان بلوکس کے حوالے سے صورتحال کیا ہے تو اس ویڈیو میں آج کی اس ان بلوکس کا ذکر کریں گے جن بلوکس کے بھی دیولپمنٹ جو ہے وہ پینڈنگ ہے یا ان کی دیولپمنٹ جو لیگ کر رہی ہے یا لیڈیگیشن کا ایشو یا اس ویڈیو میں ذکر کریں گے سب سے لئے بات کرتے ہیں جو اوورسیز ایسٹ میں بچتے ہیں بلوک سے نہیں خار کہہ سکتے جو کہلیں کہ تقریباً کسی بلوک کا 30% ایریا رہتا ہے جیسے بلوک کے ہے جسی بلوک کا جی ہو گیا اس بلوک کا 60% ایریا جو ہے 40% نونڈیو پوچھتے ہیں میں نے ایک ریزنلی ویڈیو پوچھتے ہیں جی بلوک کے حوالے سے بلوک ایف کی ریشو 60% کی ہے 60% وہ ایریا ہے جو نونڈیو پوچھتے ہیں 40% ایریا وہ ہے جو ڈیویلپٹ ہے تو ان بلوک کا ان میمبرز کا کیا ہوگا جن میمبرز کا اس ایریا میں پلوٹ ہیں جو نونڈیو پوچھتے ہیں یہ سوال مجھے کومن سننے کو ملتا ہے جن میمبرز کے پاس بیلوٹ ہے اور وہ پلوٹ ہیں پوزیشن والے وہ تو آلیڈی سیف سائٹ پر ان کو سیف پیسج مل چکا ہے کہ وہ چاہیں تو پلوٹ کو کنسٹرکشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کو سیل کر کے آگے گھر بنا سکتے ہیں جیسے کہ ریسنڈی دو میمبرز نے اب یہاں پہ سائٹ پہ اپنے پلوٹس پہ کنال کے پلوٹس پہ کنسٹرکشن کا آغاز کیا بلوک بی میں اور سوسائٹی کی طرح سے ان کو ڈیویلپنٹ چارجز کا ریفنڈ بھی کر دیا ہے صرف اپنی بیس جو بیس ہوتی ہے اس پہ ان کو 25% ڈیویلپنٹ چارجز ریفنڈ ہوگے اب جو میمبرز اپنے پلوٹ کا پوزیشن نہیں لے پاتے یعنی نونڈیویلپ پلوٹ آپ پوزیشن نہیں مل رہا ان میمبرز کے لیے کیا میں کیا رائے دوں گا دیکھیں اگر آپ کا پلوٹ ہے لیکن ڈیویلپ پلوٹ ہے اوہ سری بیلیٹڈ پلوٹ ہے تو آپ کو اپنے پلوٹ کو مینٹین کرنا چاہیے کب تک کرنا چاہیے اس کا انصر بڑا سیمبل سا ہے انٹرچنج اوپن ہونے کے بعد تک انٹرچنج اوپن ہوگا تو آپ کو لگتا ہے یہ پلوٹ آپ نے کر 19,50,000 کا پلوٹ لیا پانچ بلے کا پلوٹ تو آپ کو لگتا ہے یہ پلوٹ اتنے کئی رہے گا جب انٹرچنج اوپن ہوگا تو یہی پلوٹ آپ کو 55,60,000,000 اپنے کا پلوٹ کیش پر ٹریڈ ہو رہا ہوگا مارکیٹ میں اور کنال کا پلوٹ آپ کو پاس ہے کنال کا پہلی بات کو نون ڈیویل پلوٹ نہیں ہے لیکن اگر آپ کو پاس کنال کا نون ڈیویل پلوٹ اوپنی اسٹ میں ہے تو میں یہ چیز on record کہہ رہا ہوں ویڈیو میں بات کرنے کا مطلب ہے کہ یوٹیوب پر ویڈیو پڑی رہنی ہے تو آپ اس کو ڈیٹ کو بعد میں ٹیلی کرسکتے ہیں جس ڈیٹ کو یہ اپلوٹ ہوگی کہ اگلے سال کے اندر اندر یہی پلوٹ کے ریٹس آپ کو ڈبل سے زیادہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گی اگر آج پلوٹ کے ریٹس ستر لاکھ روپیہ تو اگلے سالے ڈیٹ گروڑ ہوگا بجہ یہ ہے انٹرچنج کتنا بڑا بینیفٹ ڈال سکتی ہے سیرپلو سمارٹیو کتنا بڑا ڈینٹ ڈالے گی آپ کی سوچ ہے کہ ایک روڈ جو پاکستان کی سب سے فلیکشپ روڈ ہے جس کے پاس ڈیٹیٹڈ انٹرچنج لینا عام سوچائیٹی کے بس کی بات ہی نہیں ہے عام سوچائیٹی کا ڈیٹیٹڈ انٹرچنج چھوڑیں وہاں سے ان کو اگر انٹرچنج کے نزدیک زمین بھی ملجے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے تو یہاں پہ سوچائیٹی کا اپنا ڈیٹیٹڈ انٹرچنج ہے جس کی صرف فیز جو ہیں وہ اربعہ روپے کی مضمت میں سوچائیٹی نے نیشنل ہائیو اتھارٹی کو پے کیا ہے جب یہ انٹرچنج بنے گا تو یہاں پہ وہ پلوٹ اگر کس کہتے ہیں کہ وہ بلکل کھڑے میں پلوٹ ہے بلکل جھنوں کی طے میں پلوٹ ہے لیکن سمارٹٹی کے اندر پلوٹ ہے بیشے کو پلوٹ تین مرلا کا ہے ڈھائی مرلا کا ہے ڈھائی مرلا کا ہے ڈس مرلا کا ہے کنال کا ہے جو بھی پلوٹ ہے میک شور کریں کہ اپنے پلوٹ کی انیمنٹری کو اٹلیس چند ماہ تک ہولڈ کریں آپ کو ریزلٹ سانا نظر آنا شروع ہو جائیں گے یہ نہیں کہ آج پلوٹ کا ریٹ ہے انیس لاکھ رپیہ تو اگلے سال آپ کی ایک دم اٹھ کے پلوٹ کا ریٹ ستر لاکھ ہو جائے گا ایسے نہیں ہوگا مارکٹ فلکچوشن سٹارٹ ہو جائے اگلے تین سے چار ہفتے کے دوران یعنی مارکٹ میں ریٹس آپ کے جمپس کرنا شروع ہو جائیں گے جمپ آنا شروع ہو جائیں گے اگلے سے دو سے تین ہفتے کے دوران تو آپ کو اپنی ریویسٹمنٹ پر ریٹرن ریویسٹمنٹ اچھا ہاں سا نظر آتا ہے آتا ہو نظر آئے گا پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنا ایک بیلویٹڈ پلوٹ بیج کے کسی اور جگہ پر تھوڑے پیسے ڈال کے آپ ایک با کبزہ پلوٹ بھی لے سکتے ہیں یہ آپشن بھی ہے لیکن اگر نہیں بھی آپ لینا چاہتے ہیں اپنے پلوٹ سے سٹرکٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ نے فورا گھر نہیں بھرانا تو آپ کے لیے آپشن ہے کہ اپنے پلوٹ کو مینٹین کریں اس کو سیل مت کریں کیونکہ آپ کے پاس جب یہ اپرچنیٹی بن گئی ہے ایک تو سمارٹیٹی کا نو سی ہر لحاظ سے کلیرڈ ہے دوسرا سمارٹیٹی کا آئس کو اسلامباد الیکٹری سپرائی کمپنی سے کنیکشن جو ہے نمبر ثری سوئی گیس جو اہم طور پر رول ہوتا ہے کہ سوائیٹی کے بعد ہی ہو جے گی اس کے بعد سوئی گیس دیں گے لیکن وہ بھی لے چکے ہیں without abadi کے سکول سائٹ پہ مجود ہے مسجد مجود ہے ہسپٹل سائٹ پہ ایک بنا ہوا ہے اور دوسرا جو ابھی 20 بیٹ کا ہسپٹل ہے ابھی تقریبا 300 بیٹ کا ہسپٹل سائٹ پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کے لیے گولف کورس جو چیز آپ دیکھتے ہیں independent city کو required ہوتی ہے اپنے malls کا ہونا شاپنگ malls کا ہونا اس کے لیے سکول college university hospital ہر چیز کے امنیٹی سائٹ پہ مجود ہے کہ آپ دیکھیں سائٹ پہ کوئی انڈویجوال نہیں رہتا نمل یونیورسٹی کو لینڈ مل چکی ہے نیشنل یونیورسٹی و تکنالوجی کو لینڈ مل چکی ہے مسجد بن چکی ہے سکول بن چکی ہے اپنا گھر بنانے کیونکہ اس طرح کی آپ کو ایک بادری ٹائپ view ایک طرح خیری مرت رینج دوسرے پہاڑ آتے ہیں سینٹر میں آپ کی زمین ہے اور سینٹر کی زمین سے آپ کو موٹر بھی گزرتی ہے تو imagine کریں کہ اس جگہ کا فیوچر کیا ہوگا اگر آپ capital سمارٹی میں بھوکنگ کے والے اس کچھ معلومات چاہیئے بھوکنگ